ناظرین اپسے کچھ دیر پہلے کراچی یونیورسٹی کے قریب دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہوئے کراچی میں مسلسل دوسرے روز ہونے والے دھماکے میں رینجز کی گاڑی کو ایک مطبع پھر سے نشانہ بنایا گیا مگر رینجز اہلکہ دھماکے میں محفوظ رہے گزشتہ روز اسی علاقے میں کراچی یونیورسٹی سے تھوڑا ہی آگے ہم نے دیکھا کہ سفورہ چرنگی پر بھی دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں تین رینجز اہلکہ شہید ہوئے تھے اور آج کراچی یونیورسٹی کے قریب ہونے والا دھماکے کے بعد رینجز ایف آئی اے اور پولیس کے تحقیقاتی ٹی میں جائے وکوا پر اس وقت موجود ہیں تازتین کیا صورتحال ہے یہ ہم جانیں گے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے ساد بخاری ان کی جانے بڑھیں گے ساد بتائیے گا کہ یہ کیا صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جائے وکوا کی جی اب آپ سے کچھ دیر قبل گیارہ بجے قریب جامعہ کراچیب کے روڈ پر یونیورسٹی روڈ پر ہونے والے دھماکے کے بعد ٹرافک کی عام دورف کو مکمل طور پر بند کر دی گیا تاہم تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کی ٹیمز اور بیم بومڈ سکوارڈ نے مہینے کے بعد آپ دونوں اطراف کی سڑکوں کو ٹرافک کے لیے دوبارہ کھول دیا ہے اس دھماکے میں تین افراد کے زخمی ہوئے تھے جن میں تینوں کو پہلی سب سے پہلے دارول سے ہسپتال منتقل کیا گیا جن میں دو افراد کو اس کے فوری بعد جناسپتال لے جائے گیا جہاں وہ ابتدائی طبیعی انداد کے بعد انہیں فارغ کر دی گیا ہے تاہم تیسرا زخمی وہ ابھی بھی دارول سے ہسپتال میں موجود ہے اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے میں اس لگ موجود ہوں دھماکی کی جگہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے رائٹ سائٹ پہ کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام پہ دھماکہ ہوا سرڈی کا سلو جوبلی گیٹ اور سٹاف گیٹ کے بیچ میں یہ جگہ ہے جہاں پہ یہ دھماکہ پیش آیا بلکہ سامنے ہی نرثری ہے اور ایک جانب فلیٹس موجود ہیں یہ رہائشی علاقہ تو نہیں ہے بلکہ سامنے پلوٹس بھی خالی ہیں اور ایک فلیٹ ہے تاہم جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت ٹرافک یقیناً سڑک پر موجود تھی اور دھماکی کی آواز دور دور تک سنی گئی اس کے بعد شدید خوف و حراس پھیل گیا اس کے فوری بات بومڈسپولر سکوارٹ کی ٹیمز نے علاقے کو کارڈن آف کر لیا رینجرز نے کارڈن آف کیا اور بومڈسپولر سکوارٹ کی ٹیمز نے جائے وقوہ کا معاینہ کرنا شروع کیا یہاں پہ جائے وقوہ سے بال بیرنگ بھی برامت ہوئے اور ایک زخمی ہونے والے شخص کے جسم کے کچھ آزا بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں موجود تھے جنگو آپ صاف کر دیا گیا ہے وہ شخص جو زخمی ہوا ہے تیسر شاہ اس کی حالت تشویشناک ہے وہ اس وقت بھی داروڑسپولر میں موجود ہے ٹرافک کے لئے دونوں اطراف کی سڑکوں کو آپ کھول دیا گیا ہے جانمہ کارچی میں ہونے والے تمام انتحانات اپنے مقررہ وقت کے مطابق ہوں گے کسی بھی قسم کے انتحان کو ملتوی نہیں کیا گیا ہے یہاں پہ ہماری پولس سے بھی بات ہوئی ان کا یہی کہنا تھا کہ ہف سے کچھ دیر بعد اطراف کی عمارتوں میں امکان ہے کہ سرچ آپریشن کیا جائے اور میں ہاں بتا چلوں کہ دو چار روز میں ہونے والے دھماکے اور بالخصوص گزشتہ رات ہونا والا دھماکہ جو اسی روڈ پہ آگے جا کے سفورہ پہ ہوا تھا اس میں استعمال ہونے والی ڈیوائس اور اس دھماکے میں استعمال ہونے والی ڈیوائس میں کافی مماثلت ہے مصدقہ طور پر تو نہیں کہا جا رہا تاہم تنقاتی داروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ دونوں دھماکوں میں جو دھماکے استعمال ہوئی وہ پلانٹ کی گئی تھی اور ان دونوں میں کافی مماثلت ہے دو سے دھائی کلو وزنی اس بم کو کہا جا رہا ہے اور دھماکے کی جگہ پہ تقریباً ایک فٹ گہرا گھڑا پڑا ہے اور کیونکہ یہ دونوں اطراف کی شڑکوں کے بیچ میں جو ڈیوائیڈر ہے وہاں پلانٹ کیا گیا تھا تو اس ڈیوائیڈر میں جتنے بلوکس لگے تھے دھماکے کے بعد وہ بلوکس اکھڑ گئے یہاں اینی شاہدین نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جس وقت دھماکہ ہوا خریب ہی رینجرز کی ایک گاڑی بھی گزر رہی تھی اس لئے امکان ضرور ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید اس کو تارگٹ کیا گیا تھا لیکن رینجرز اور پولس کی جانب سے ایسی کوئی تذدیق نہیں سادھیم بتائیے گا کہ تحقیقاتی ٹیمو کا کیا کہنا ہے جو شاہد انہوں نے کٹھے کیے ہیں تدائی تحقیقات کے حوالے سے کوئی بات سامنے آ سکی ہے کچھ پتہ چل سکا ہے ٹیمو سے جب ہماری بات ہوئی انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بم دو سے اٹھائی کلو بلدی تھا اس میں کسی رینجرز کی گاڑی کو ٹارگٹ تو نہیں کیا گیا تاہم یہ معمولی نویت کا تھا یہ شدید نویت کا نہیں تھا گوستہ راج دو جماکہ ہوا وہ اس سے زیادہ شدید تھا اس دھماکے میں تین افراد زخمی ہو ان کا یہی کہنا تھا کہ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت درخت کیونکہ یہاں موجود ہیں اس کے سارے پتے زمین پر بکھر گئے جو قریب ایک شخص موٹر سائیکل پر آ رہا تھا وہ بھی اس میں شدید متاثر ہوا اس دھماکے کو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ معمولی نویت کا ہے تحقیقات جاری ہیں جو اس میں ملوث افراد ہیں ان کو یقیناً قیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تاہم انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ پلانٹٹ تھا اس سے زیادہ ہم اب یہ نہیں بتا سکتے تحقیقات کے بعد ہی ہم آپ واضح کیا جائے گا جب مکمل تحقیقات کر لی جائیں گی ریپورٹ جاری کی جائے گی کہ یہ کون لوگ ملوث سے اس کے پیچھے سرچ آپریشن بھی کیا جائے گا آپ سے کچھ دیر بعد اطراف کی امار دوں گا بہت شکریہ سعاد آپ کا